بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل کے اپنے کے نرس میں امید کرتا ہوں کہ مینرس انکیٹ کے لئے آپ لوگوں کے تیارے اچھے جاری ہوگی آج ہم لائے دوبارہ مینرس انکیٹ کے لئے نیو ایمپورٹن ایم سکیوز ویڈ انسر کی ایکسپلینیشن لیکن ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے تین ایمپورٹن بات ہیں پہلے بات جیسے کہ سٹوڈنٹ بہت پوچھتے رہے تھے کمین بوکس میں کہ سر کیا ہمارے کمیونرس انکیٹ انیویڈیو سے کلیر ہو جائے گا یا نہیں میں آپ کے بات آتا چانوں کہ ہنڈر پرسن انشاءاللہ یہ ویڈیوز آپ کو ہیلپ دینے والی کیونکہ یہ سارے ایم سکیوز ہم کیمیون کی ایمڈی کیٹ کیمیون کی پاس پیپر اور آپ لوگوں کی ایف ایسی کی بیالوجی پیسک اور کیمیسٹری سے لئے گئے ہیں جو کہ اکورڈنگ ٹو سمار سلوے سے تو اس لئے یہ ایم سکیوز بہت ایمپورٹن ہے اور اس کے علاوہ میں نے تو آپ کو صرف انسر کی نہیں بتائی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپین بھی کیا ہے کنسپٹ دینے کی بھی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ اس لئے بہت ہیلپ دینے والی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ بل آئیکن پر کلک کریں کیونکہ جب آپ لوگ کے مختلف نرسنگ کولیج میں ایڈمیشن ہو جائے تب ہم کیمیون کیو ٹیچر کے سلیڈ آپ لوگوں کو سمیسٹر وائز پڑھ کریں گے تاکہ آپ لوگ کا اچھا جی بی بھی آسکے نرسنگ میں تو ہم پر سمیسٹر ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کے لئے ایک شورٹ ویڈیو ٹریک بناوں کی کس طرح آپ لوگ نے ایک شورٹ سمارٹ ٹائم میں مطلب کے ٹائم میں کس طرح ارنجمنٹ کرنا ہے پیپر کے دوران اور آپ نے ایم سکیوز کی طرح حل کرنے ہوتے ہیں ہم ہمیں ہمارے سینئر ٹیچر نے بتایا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ ط طریقہ سکھنا ہے یا نہیں تب میں اس پر انشاءاللہ کل بیوڈیو بناوں گا اور اس کے علاوہ آج ہم ایمپورٹن ایم سکیوز کو پڑھنے والے ہیں سیکنڈیر کی بیولوجی کی ایم سکیوز ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس سیکنڈیر کی ایمپورٹن ایم سکیوز ہے جس سےremos پڑھنے اب قید روم میں سکیوز پڑھنے والے دوران ہمارے پاس سارے ڈیوڈیوڈوں میں پوڑھنے کے بعد ہمارے دوران آپ کو ٹی نہ ورنگ ایم پڑھنے والے دوران ہونٹ Berاند اور اس سے پڑھنے والے پڑھن دوران دوران ہاتے دوران آزاری میلڈوں میں كل سے ماہ موجود ہیں اور صرف 민گ جھانے ہم جانتے ہیں کہ نیوکلیس ہوتا ہے میٹروکندر یہ ہوتا ہے نیروفیlide اور نیزل گرینڈ ایڈیوڈvs ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے ایم سی گوز یہاں پر کچھ کلیر ہو گئی اپنے ساتھ لکھ لیں ہمارے پاس کوششن نمبر ٹو ہے اگر کوئی ڈرک ہمارے پوس سینیپٹک میمبرین میں ریسیپٹر کو بلوک کرتے ہیں تو کیا ہوگا اپشن اے انہیبیشن اپ دی سیٹیل کولین سیٹیل کولین ریلیز ہونا بند ہوگا اپشن بی مسل کانٹریکشن اپشن سی مسل پیرالائیسز اپشن ڈی ریلیز اپ دی کلشم آئینز تو بتا یہ کیا ہوگا اپشن اے انہیبیشن اپ دی سیٹیل کولین ریلیز ایسیٹیل کولین ریلیز نہیں ہوگا ہم جانتے ہیں کہ سیٹیل کولین کیا ہوتے ہیں نیورن ٹرانس میٹر ہوتے ہیں کیمیکل ہوتے ہیں جو ہمارے کچھ فنکشن کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہارٹ ریٹ کو سلو کرنا جیسے کہ مسل کی کانٹریکشن کرنا تو یہ کون کرتے ہیں ایسیٹیل کولین اگر ڈرگ بلوک کرتے ہیں ریسیپٹر کو پوس سیٹیل کولین ریلیز نہیں ہوگا تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کوئشن نمبر تری یہاں پر پوچھ رہے کہ ریبوسوم کی گروپ جو کہ انڈوپلاسمن ریڈکولن بے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس نیورن کی بوڈی میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اسے کیا کہا چاہتا ہے کمبائن لی آپشن اے مزینہ کرپسل آپشن بی پیسینین کرپسل آپشن سی نیزل گرنیورز آپشن دی لحسوسوم گرنیورز یہاں پر آپشن جو آتا ہے ریوٹ آپشن اس سی نیزل گرنیورز جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاسر سل بوڈی میں نیزل گرنیورز بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر نیزل گرنیورز میں کیا ہوتے ہیں نیزل گرنیورز میں ریبوسومز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آریف انڈوپلاسمن کر اور اس کے ساتھ ساتھ گوجی اپریٹس بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے نیزل گرنیورز میں یہ سارے تین چیزیں ہوتے ہیں ہمارے پاس کوششن نمبر فور ہے ممیلین فور برین اس ڈیفرنشیٹن انٹو دی تیل امس لیمبک سسٹم ان دی ڈیش ممیلین فور برین جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پوری برین کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فور برین اگلا حصہ میٹ برین درمیان والا حصہ ہائنڈ برین پیشلے والا حصہ تو ہمارے پاس یہاں پر فور برین کے بارے میں باتا رہے کہ ہمارے پاس تیل امس میں آتا ہے الیمبک سسٹم اور ہمارے پاس کونسا حصہ اور بھی آتا ہے آپشن ہے کیا سریبرم بھی آتا ہے آپشن بھی سریبرم بھی آتا ہے آپشن's ہائیپوکیمپس یا آپشن بھی ہائیپوٹیلیم تو کونسا آپشن بھی آتا ہے سریبرم جہاں فور برین کا منٹ اپورٹنٹ حصہ جو ہے وہ ہے سری برم سری برم تو ہمسپیر رائٹ ہمسپیر لیپ ہمسپیر میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس اگلا کوششن ہے کوششن نمبر فائب انفارمیشن بیک فروم دی کنٹرول سنٹر تو دی ایفیکٹر ایس دن ایز نرو پاتھوے یعنی کس کے ذریعے ہمارے پاس کنٹرول سنٹر برین سے واپس میسیج بیک آتا ہے ایفیکٹر کو جیسے کی مسلز ہے آپ شن ای ایفرین پاتھوے بھی اپشن بی ایفرین پاتھوے پی آپ شن سی بہت بھی اپشن ڈی نو نب دی تو بتائیے ہمارے پاس برین سے واپس بیک میسیج کس کے ذریعے آئے گا ایفرین کے ذریعے ایفرین کی ذریعے کیا ہوگا کہ کسی بھی چیز کو ہم ٹسٹ کرتے ہیں تو ہمارا میسیج سٹیمولائیز سی برین کو کون پہنچاتا ہے ایفرین کے ذریعے ایفرین کے ذریعے آپ شن اے کی ذریعہ لیکن بیک برین سے واپس سگنل کس کی ذریعہ آئے گا ایفرین کی ذریعہ ہمارے پاس رائٹ اپشن ہے بی ہمارے پاس اگلا قوشن ہے قوشن نمبر سکس دی نمبر آب دی ہیومن سپائنل نرز ہمار پاس کتنی سپائنل نرز ہے ایک سپائنل نرز ہے اور دوسری کرنیل نرز تو ہمار پاس سپائنل نرز کتنی ہوتے ہیں اپشن اے 24 اپشن بی 50 اپشن سکسٹی سکسٹی سور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس سپائنل نرز کے پیر کتنے ہوتے ہیں پیر تر pathogens ہوتے ہیں اور جب یہ آہ نمبر پوچھتے ہے پیر کے علاوہ جوڑے کے علاوہ ہمار پاس پسٹنیس نمبر سکسٹی ڈو آتے ہے تو اگر پیر کی بارہ پوسیتے ہیں تو پہر ترchnetیس آئیں گے یہاں پر نمبر کے بارہ میں توٹل پوچھ رہے تو سکسٹی شڑا آئیں گے اگر اس کے لوگ cranial nerves کے بار میں پوچھتے تو cranial nerves کتنے ہوتے ہیں 12 ہوتے ہیں پیر 12 پیرز ہوتے ہیں اگر simple number پوچھتے تو ہمارے پاس 24 آتے ہیں تو ہمارے پر یہاں پر spinal nerves کتنے ہوتے ہیں 62 ہمارے پاس اگلا question ہے question number 7 the electrical potential of the cell membrane of the neuron when it is not transmitting any signal is called electrical potential in a cell membrane کی وہ electrical potential جہاں پر کوئی signal یا کوئی transmission نہیں ہوتے تو ہمارے پاس کونس اپشن آتا ہے کیا ریسٹنگ membrane potential ہوتا ہے option b action potential ہوتا ہے option propagation of the impulse ہوتا ہے option d sin f تو ہمارے پاس right option کونس آتا ہے option a resting membrane potential اور resting membrane potential بھی کوئی signal transport نہیں ہوتا مثال میں یعنی resting میں ہوتے ہیں اور اس میں کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس جو charge ہوتے ہیں minus 70 مگاوٹ یہ آپ کو ضرور یاد رکھنے چاہئے یا ریسٹنگ membrane میں ہوتے ہیں یعنی اس میں کیا ہوتے ہیں positive ion جو ہوتے ہیں outer membrane میں زیادہ ہوتے ہیں compare to inner اور action potential کیا ہوتا ہے option b کیا ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس insert زیادہ charge ion ہوتے ہیں سوریم کولائیٹ زیادہ in ہوتے ہیں compare to outside تو ہمارے پاس جب کوئی stimuli ہمارے مصر کو ملتے ہیں contraction ہونے کے لئے تو ہمارے پاس ایکشن پوٹینشن ہوتے ہیں اور synapse کے بارے میں important excuse اپنے ساتھ لکھ لیں synapse یہ اسمال میکروسکوپ gap ہوتے ہیں space ہوتے ہیں جس کے دو نیورونز کے درمیان یعنی کہ message transport ہونے کے لئے دو نیورونز کے درمیان ہمارے پاس synapse ہوتے ہیں اور یہ chemical synapse بھی ہوتے ہیں اور electrical synapse بھی ہوتے ہیں electrical synapse جو ہوتے ہیں ان کا gap 0.2 nanometer ہوتا ہے اپنے ساتھ لکھ لیں اپنے ساتھ لکھ لیں اور chemical میں کیا ہوتے ہیں chemical میسنجر ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے اسے چائل کو لین پڑا تو آپ نے ضروری یاد رکھنا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس total کتنے نیورو ٹرانس میٹر ہے ہمارے پاس 10,000 ملیقیل آب نیورو ٹرانس میٹر ہے یہ ویلی بھی اپنے ساتھ لکھ لیں تو امپورٹن امسی کیلز ہے ہمارے پاس acetyl koolین chemical نیورو ٹرانس میٹر ہے اور acetyl koolین کو ختم کرنے کے لیے جب muscle contraction ہو جائے یا function ہو جائے تو acetyl koolین کو کون hydrolyze کرے گا acetyl koolین کو acetyl koolین ایسٹریز ایسٹریز یہ انزائیم acetyl koolینسٹریز یہ انزائیم اپنی ساتھ لکھلے اور ایڈرنالین کو کون دیمز کرلے گا کونس اینزائم مونو آمین اکسوڈیز تو ایک کچھ ایمپورٹ نیم سکیوز ہے آپ کو ضرور ریاض رکھنے چاہیے ہمارے پاس اگلہ قیشن ہے قیشن نمبر ایٹ which of the following condition is resulted from the excessive growth hormone in adult یعنی کہ جب ہمارے ایڈل ایج میں growth hormone زیادہ سکریٹ ہوتے ہیں تو کونسے ڈیزیز ہوتے ہیں ڈیزیز کو کشنگ سینڈروم اپشن بی اکرومیگلی اپشن سی ہیپر تیرائیڈزم اپشن ڈی ڈیابیٹیس ملاتس تو ہمارے پاس کونسا اپشن آتا ہے بتائیے اپشن بی اکرومیگلی کیونکہ اکرومیگلی میں جب ایڈل میں اور growth hormone سکریٹ ہوتا ہے تو اکرومیگلی تو ہمارے کچھ ارگان abnormally بڑے ہوتے ہیں اپنورمی growth ہوتے ہیں تو اس کو ڈیزیز کو اپشن اکرومیگلی کہتے ہیں کشنگ سینڈروم جب ایڈرنالین ہرمون ابنورمیل زیادہ سکریٹ ہوتے تو اس کو کشنگ سینڈروم کہتے ہیں تو یہ بھی اپنے ساتھ لکھ لیں اور اس کے لئے ڈیابیٹس ملاتس جب انسولین ہمارے بڑے میں کم ہو جائے تو اس کے لئے ڈیابیٹس ملاتس کاز ہوتے ہیں ہائپر تیرائیڈزم جب تیرائیڈ ہر گلین زیادہ تیرائیڈ ہرمون سکریٹ کرتے ہیں تو یہ کچھ اپنے ساتھ لکھ لیں ہمارے پار کوششن نمبر نائن ہے ڈیش ریگولیٹس دے کیڈنی ریٹینشن آب دی وارٹر ہمارے بوڈی میں وارٹر کو کون کیڈنی کی ذریعے کس طرح ریٹین ہوتی ہے ہمارے بوڈی میں وارٹر اپشن ہے پرویلیکٹرین نہیں اپشن بی اکسیٹوسین نہیں اپشن سی تیروکسین نہیں اپشن ہمارے بوڈی میں واپس وارٹر کو ریابزر کرتے ہیں تاکہ زیادہ یورین میں نہ نکل سکے ہمارے پاس وارٹر کو کون ریزر رکھتا ہے ہمارے بوڈی میں بتائیے آپشن ڈی ویزوپرسین ایڈی 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 ایڈ ہمارے پاس اگلا کوششن ہے کوششن نمبر ٹین ویش آف دی فالونگ ہرمون ہمارے پاس پیچوٹری کے لینکے دو پارٹس ہیں پچیلی اور انٹیری ہمارے پاس یہاں پر انٹیری کے بارمین پوچھتا ہے کون سی ہرمون ایڈی ایڈی ریلیز نہیں کرتے ہمارے پاس اپشن ای میلانوسائد سٹیمولیٹنگ ہرمون اپشن بی ایڈی گوناٹروپین ریلیزنگ ہرمون اپشن سٹیمولیٹنگ ہرمون آپشن دی گروت ہرمون تو بتائی ہمارے پاس آپشن کونسا آپشن آتا ہے آپشن ہے ملانسائر سٹیمولیٹنگ ہرمون کیونکہ ہمارے پاس گونیوٹروپین ریلیز ہرمون تاریلیز ہرمون یہ سارے انٹیلی ریلیز کرتے ہیں اور ہم آج پر پسٹریلی کون سے ریلیز کرتے ہیں پسٹریلی اپنے ساتھ لیکلیں اکسیٹوسین اور جو ابھی ہم نے پادا ایڈی ایچ ویزوپرسین جو ہرمون ہے ہمارا پر اگلا قوشن ہے قوشن نمبر 11 پیرا تاریلیز ہرمون ایکٹس ہے اس کیونکلیں کہ پیرا تاریلیز ہرمون کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں آپشن اے کالشن ملائی ویال اندی بلوڈ نرڈ راب تو لو ہمارا پس کیا کلشن ملائی ویال کو کیا کرتے ہیں بلڈ میں لہن سا بچاتا ہے آپشن بھی سوڈیم لیول اندیورین اور کانسر اپشن دی پوٹیشن ملائے ویال اندی بلر اس کے لائے اپشن ڈی the concentration of the water in the blood is sufficient تو ہمار پر پیلترائیڈ ہرمون کا کام کیا ہے ہمار پاس آپ لوگ انہیں پڑھا ہوگا ہمار پاس کلشم لیوال کو کیا کرتا ہے ان دی بلیوال کو کیا کرتا ہے کم ہونی نہیں دیتا کیونکہ جب کلشم لیوال کم ہوتا ہے تو یہ باند سے کیا کرتے ہیں کلشم کو بلیوال میں واپس ریبزار کرتا ہے یہ پیلترائیڈ ہرمون سے پیلترائیڈ گلینٹ سے ریلیز ہوتے ہیں تو ہمار پاس کرشن لیوال کو کم نہیں ہونے دیتا ہمار پاس آگلا کوششن ہے کوششن نمبر ٹویل ہمار پاس ایڈرینال گلینٹ کے دو پارس ایڈرینال کوٹیکس ایڈرینال میڈولا ایڈرینال کوٹیکس بھی کچھ ہرمون سیکریٹ کرتے ہیں ایڈرینال میڈولا بھی سیکریٹ کرتے ہیں ایڈرینال میڈولا جو سیکریٹ کرتے ہیں اپنیپرین، اپنیپرین، ایڈرینال کوٹیکس بہت سی ہرمون ریلیس کرتے ہیں تو ہمارے اپنے پاس کون سے ہرمون ایڈرین کاٹریکس کرتے ہیں اپشن اے ایڈرینالین نہیں یہ تو ابھی ہم نے کہا ایڈرین ہم نے کہا ہے اپشن بی کیلسی ٹونیل اپشن سی اپنیپرین اپشن دی الڈسٹران تو بتائیے کون سے سک Meet کرتے ہیں الڈسٹران الڈسٹران Jakob سوڈیم لیوال کو کیا کرتے ہیں کانٹرول کرتا ہے ہمارے بوڑی میں تو ہمارے پاس سیڈرین اکوٹیکس ریلیز ہوتے ہیں ہمارے پاس رائٹ اپسن اس ڈی ہمارے پاس اگلا کوششن ہے کوششن نمبر ترٹین اکسیٹوسین اس سیکریٹیڈ بائی دی انڈوکرائن گلین نیم اکسیٹوسین جس کے ہم نے پہلے پڑھا کہ اکسیٹوسین اور ایڈی ایج ہرمون کون سیکریٹ کرتا ہے پسٹیریر لوب آف دی پچوری گلین ہمارے پاس یہاں پر رائٹ اپسن اس پچوری گلین پچوری گلین کی پسٹیریر لوب سے یہ اپنے ساتھ لگتے جائے جو ایمپورٹن ایم سیکریٹس ہے کوششن نمبر فورٹین دیفیشنسی اپ دی ویزوپریسین اور ایڈی ایج ویزوپریسین ایڈی ایڈی ایج ہم بھی ہم نے پڑھے بائی دی پچوری گلین یعنی پچوری گلین کی پسٹیری گلین لوب سے لیس ہوتا ہے لیس ٹو ڈیسورڈر ان ویس پیشن کین ہیو لیزائن دی ایبیلٹی اپ زیر ویٹر یعنی کہ جب بھی ایڈی ایج ہرمون ہمارے بوڑی میں کام ہوتے ہیں تو اس سے کونسی ڈیز کارز دی آپشن ہے ڈیابیٹس ملاتس آپشن بھی ڈیابیٹس انسی پیڈیاس آپشن سی گویٹر آپشن دی ایکزو بھی جان میں گویٹر ہمارے پاس رائٹ آپشن ہے ڈیابیٹس انسی پیڈیاس تو یہ آپ کو انسی پیڈیاس آپ کو یاد رکھنے چاہیے ڈیابیٹس ملاتس یہ دونوں ٹائپ آب دی شگر ہے ڈیابیٹس انسی پیڈیاس اور ڈیابیٹس انسی پیڈیاس یہ دونوں ڈیابیٹس کے ڈیزیز ہے تو یہ ایڈی ایج کون کاس کرتا ہے آپشن بی ڈیابیٹس انسی پیڈیاس اور ڈیابیٹس ملاتس کو کون کاس کرتا ہے شگر کی وجہ سے انسولین کی کمی کی وجہ سے اور گوائٹر ہی تو تیرائیڈ کی ڈیزیز ہے ایکزیپیتل میں گوائٹر یہ بھی تیرائیڈ کی ڈیزیز ہے ہمارے پاس اگلا کوششن ہے 15 دی فانکشن آب دی اکسیٹوسین اکسیٹوسین کا فانکشن کیا ہے جیسے کہ پچھوڑی گلینٹ سے اب میں نے آپ کو بتایا پچھوڑی گلینٹ سے ریلیز ہوتا ہے اپشن اے کازیز یوٹریس کو کنٹریکٹ کرتا ہے اپشن بی انڈیوز دی لیبر بیبی کا برد ہوتا ہے تو اس کی درمیان جو پین ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے لیبر کار جاتا ہے اور سٹیمولیٹ دی ریلیز آف دی ملک پر مردر میلینٹ گلینٹ وین ہر بڑی نرسنگ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ملک کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اپشن ڈی آل آب دی اپو ہمارے پاس کوششن نمبر سیون سکسٹین ہے ان ہیومن میلینٹ سائٹ سٹیمولیٹن ہرمون ہیومن میلینٹ سٹیمولیٹن ہرمون کیا کرتا ہے اپشن اے رگولیٹ دی پرائیم سکین کلر اپشن بی کازیزی تیرائی تو بریدی تیروکسین اپشن سی گونزی دی ریٹ آف دی تیننگ اپشن دی کونسٹرشن آف دی ویری سلو تو کیا کرتا ہے میلینٹ سائٹ ہرمون آپ نے پڑا ہوگا ہمارے پاس سرائٹ اپشن اللہ علمان آف دی کانیے ہمارے پاس اپشن اے یہ نہ رگزیں پرائیم سکین کر سکنے وہ یعنی یعنی جز میں منٹ سائٹ سکٹ ہوتیれて چرد معج کا ہے ہمارے پاس کوششن نمبر سیونٹن نانمر ہے انرڈ بیہیور ایس آل بٹ یہان پر پوچھوچھا ہے انیڈ بیہیور انیڈ بیہیور کا آپ جانتے ہیں بائ پرد ہوتے ہیں بائ بون ہوتے ہے پیدائش ہی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سارے ہیں لیکن کون سا اپشن ہے جو نہیں ہوتا اپشن ہے ہریٹیبل اپشن بی انٹرانزک اپشن سی سٹیو ٹیپ اپشن دی فلیکسیبل تو ہمارے پاس رائٹ اپشن کون سا آتا ہے بتائیے اپشن بی فلیکسیبل انٹ بیہیور جو ہے یہ پیدائش ہی ہے یہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں انٹرانزک یہاں پر جو ہریٹیبل ہے ہریٹیبل کا مطلب ہے کہ یہ جنیٹیکلی ہمارے بوڈی میں یعنی کہ پیدائش ہی ہریٹیبل ماں سے یا فدر سے ٹرانس میٹ ہوتے ہیں یہ جنیٹیکلی ہے بلکل صحیح ہے انٹرانزک کیسے کہا جاتا ہے انٹرانزک کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو اکیلا کسی روم میں بند کر کے اس کے کوئی سال بھی گزاروا دیں تو تب بھی یہی حرکت کریں گے کیونکہ جنیٹیک ہوتے ہیں اور سٹیو ٹیپک ہے سارے بچوں سے ایک ہی جیسے ہرکات ہوں گے جیسے کہ کرائنگ اور ملک سکنگ تو یہ سارے سٹیرو ٹیپک ہے لیکن فلیکسیبل نہیں ہوتے یعنی کہ اس میں کوئی آپ بائی ایکسپیرینس آپ نہیں سیکھ سکتے موڈیفائی نہیں کی جا سکتے تو یہ بہت ایمپورٹن نیم سیکیوز ہے ہمارے پاس پھر دوبارہ کہہ رہے کہ انیٹ بیہیوئر اس آل ایکسپٹ ہمارے پاس انیٹ بیہیوئر سارے لیکن ایک نئے یہ کونسا نہیں ہے کوڈین انڈیا نہیں کیونکہ ہمارے پاس تو کوڈیڈ ہوتی ہے انڈیا جسکہ میں نے بتایا کہ یہ جنیٹیکل ہوتے ہیں یا ہمارے پاس آپشن بھی ہے موڈیفائیڈ انڈیوڈیوڈیل لیپ سپین نہیں کیونکہ ہمارے پاس موڈیفائی نہیں ہوتے ہمارے زندگی میں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جنیٹیکل ہوتے ہیں اور یہ پرگرام جسکہ آپشن نمبر ڈی میں ہے یہ پرگرام ہوتے ہیں یہ بائنیچر ہوتے ہیں یہ ٹرانس میٹ ہوتے ہیں پیرنٹ سے ہمارے پاس یہ موڈیفائی نہیں ہوتے ہمارے پاس آپشن نمبر ہر اپشن ایم تین ہے which one is non-directed orientation آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا behavior topic میں کہ ہمارے پاس non-directed orientation کسی کہا جاتا ہے ہمارے پاس taxes option A option B kinases kinases option C tropism option D imprinting تو بتائیں ہمارے پاس right option کسی کہا جاتا ہے kinases kinases میں کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ taxes کسی کہا جاتا ہے پہلے تو آپ ٹیکسز کو جانیں یہ moment of the whole organism یعنی کہ پوری organism کا حرکت یا toward stimuli ہے یا away from stimuli ہے تو یہ تو ہمارے پاس میں پر یہ نہیں جاتا ہے kinases non-directed مطلب دا ایک خاص direction نہیں ہوتا یقین زگزگ یا مختلف دوسرے قسم moment کرتا ہے تو ہمارے پاس changing the speed of the moment بالکل ہمارے پاس kinases kinases میں کیا ہوتا ہے kinetic یعنی کہ motion سے نکلا ہے ہمارے پاس speed میں بھی changes ہوتا ہے جسے کہ orthokineses کر جاتا ہے آپ نے پڑا ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ turning بھی اس میں کرتا ہے جب کوئی stimuli ہے کوئی کسی چیز سے جب کوئی animal باگتا ہو تو وہ مختلف زگزگ moment کرتا ہے non-directed ہوتا ہے کوئی direction خاص نہیں ہوتا تو یہ آپ کو یاد رکھنے چاہیے اور imprinting میں آگ explain کرنے والا ہوں question number 20 میں ہمارے پاس question number 20 trail and error learning has no rule ہمارے پاس question number 20 trail and error learning has no rule question بتایا جا رہا ہے کہ experience جس میں experience کی ضرورت نہیں ہوتی experience نہیں سکھتے اپنی غلطیوں سے نہیں سکھتے کون سا بھی ہی اپشن اپرین learning نہیں اپشن بھی classical condition نہیں اپشن سی insight learning بتائیے جی ہاں یہی option آتا ہے option d imprinting پہلے اپرین learning کو آپ جانے کی کوشش کریں اس کو instrument learning بھی کر جاتا ہے اور اس کا example ہے کوکروش کوکروش جب اپنی خورا کو دونتا ہے فود کو تو اس learning کو instrument learning بھی کر جاتا ہے اور اس میں آپ کے book میں ریٹ پر ایک experiment کیا گئے ہے skinner نے skinner باکس میں ایک چوئے کو رکھا تھا کلاسیکل کانڈیشن کیا کلاسیکل کانڈیشن ڈاک پر experiment کیا گئے تھا پول بھون نے کیا تھا میٹرونوم کی ذریعے ایک رین کی ذریعے اور اس کو ٹائپ ون لرننگ بھی کھا جاتا ہے اور انسائیڈ لرننگ اس میں ٹریل اور ایرر کی ذریعے نہیں سکھا جاتا کیونکہ اس میں کولر نے experiment کیا تھا چیمپینزی پر بندر پر منکی پر تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے اس میں ایرر اور experiment نہیں سکھتے اپشن ڈی imprint کسی کہتے ہے یہ کناڈ نے گری لیگز پر ایک خاص قسم کے لیگز برز ہوتے اس پر experiment کیا تھا لرننگ ڈسکور کیا گیا تو یہ بہت ایمپورٹن ایمسی کیوز تے ہمارے پاس سکنڈ ایر کی ایمپورٹن ایمسی کیوز تے اور ہمارے پاس رہتا ہے question number 21 ہے پیکنگ آرر یہ ایک خاص قسم کا آرر ہوتا ہے جس میں اینیمال کو خاص تر تیم میں رکھا جاتا ہے اپنے گروپ کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کس لیے ایوارڈ انجری سٹرانگر انیمال یعنی کہ انیمال پھر سپوزر یعنی کہ فیمیل کو سیلیٹ کرنے میں یا فوڈ کو سیلیٹ کرنے میں یا کسی بھی چیز میں ان میں کمپیٹیشن ہوتا ہے تو ایک ایکسرسائز کی انشاءال آپ کو ہیلپ اسے بہت زیادہ ملے گی بہت ایمپورٹن اپنے ساتھ دوبارہ دیکھ لیے بہت انسی آنے والے ہے تو یہ ہمارے پاس نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے ہی تو ہمارے پاس سپیشل انسی ٹوئیو سے دی ڈیسورڈر انویس بانس آر پورس اور ٹوئیو ہونے ڈیسورڈر جنس میں پورس اور ٹوئیو ہوتے بانس آس ٹوئیو پورس نام سے زیادہ ہوتا ہے اور کوشن نمبر ٹوئیو 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 ارگینک پورشن آب میٹرکس ایمپورٹن ارگینک میٹرکس جو ہوتا ہے سارے کردار آدھا کرتا ہے آرگینک میٹرک ان کون سا نہیں بتائیے ہارڈنیس یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہے دیرے موڈلنگ آب جی بان اس فنکشن آب سیل یہ تو آپ ممین نے آپ کو بتایا آس ٹوئیو بلاسٹ اور آس ٹوئیو بتائیے آس ٹوئیو سائیڈز انس سکلیٹر مسل کیلشم پسیلیٹر کونٹرکشن بائی بیننگ تو کیا ہوتا مسل میں ٹوپنین کے ساتھ کلشم آٹیج ہوتا ہے تو مسل کونٹرکشن ہوتا ہے تو یہ ہم نے پیشلی ویڈیو میں اگر آپ دیکھنا چاہتے تو پیشلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہے اور یہ تھی آپ کی ٹوپنٹی امپورٹن امسی کیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیوڈیو سے بہت ہیلپ مل چکی ہوگی اگر آپ مل چکی ہے تو پیشلی ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کے سلیٹ اپلوڈ کریں جب آپ کی ایڈمیشن ہو جائے نرسن کولوجز میں تو آپ کا اچھا جی پی آ جائے تو اپنا بہت خیال رکھئے اگر اپنی فیملی کے بھی اور میرے چینل کے بھی اللہ حافظ